بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقال مسلماً اقال اللہ عفرتہ رواہ بداود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کر لیا اللہ تعالی اس کی لغزشیں واپس کر لے گا یعنی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا تو اس نے تجارت کے شرعی اصول بیان کیے جا رہے ہیں اور آج جس اسطلاح کو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے اقالہ اقالہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دکاندار کے پاس گیا اس نے اس سے کوئی چیز خریدی پیسے ادا کیے چیز کو پسند کر کے وہ گھر لے آیا گھر آنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ چیز اب میرے کام کی نہیں رہی جیسے مثال کے طور پر کوئی میڈیکل سٹور پہ گیا وہاں سے اس نے دوائی خریدی مریض کے لیے گھر آیا تو پتا چلا کہ مریض وفات پا گئے اب ظاہر ہے یہ چیز ان کے کام ہی رکھی نہیں رہی یا یہ ہے کہ گھر آ کے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ سودا میرے لیے نفع بخص نہیں ہوگا اور یہ چیز لے کے واپس چلے گئے دکاندار کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھیں یہ میرے چیز اب کام کی نہیں ہے یا مجھے اس سودا میں فائدہ نہیں ہے آپ مہربانی کیجئے چیز واپس رکھ لیجئے اور مجھے پیسے دے دیجئے اگر دکاندار پیسے واپس کر دیتا ہے اور چیز رکھ لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اقالہ کہ اس نے سودا واپس کر لیا اور پیسے ادا کر دیئے حالانکہ اس پر یہ لازم نہیں ہے ظاہر ہے جب اس نے چیز خرید لی پیسے ادا کر دیئے تو اب وہ چیز اس کی ہو گئی لازم نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے اس کی ضرورت کو سمجھا کہ اس کو اب چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس نے اس کو پیسے واپس کر دیئے چیز رکھ لی کہ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ جب اس نے چیز خریدی تھی اس کو ضرورت تھی اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو کوئی باطنی میں چیز واپس کر لیتا ہوں اور اس کو پیسے واپس کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو ہمدردی خیر خواہی تجارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ساری چیزیں اگر مدنظر ہیں تو یقینا اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے ہمارے ایک دوست وہ کاروبار کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے تمام لوگوں سے جو ان سے خرید کے لے جاتے ہیں کہہ رکھا ہے کہ جب بھی آپ کو لگے کہ یہ چیز آپ کے کام کی نہیں ہے آپ ہمیں واپس کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بہت برکت بھی دے رکھی ہے تو اس لیے کاروبار کے اندر خیر خواہی کے جذبات ہمیشہ غالب رہنے چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ